اگر یہ کہا جائے کہ this is complete Indian takeover تو کیا یہ غلط ہوگا جھکنا ہی پڑے گا اس نے سارا اٹھانے کے لئے اس کو کہا کس نے تھا وہاں پہ مویزو الگ سے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں انڈیا کے سارے فوجی جو ہیں وہ پندرہ مارش تک نکل جائیں گے مالدیم انڈیا کا حصہ تھا انڈیا سے الگ ہوا لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ بھارت کے فوجی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے دس مئی تک وہ اس کا ملک انڈیا سے چلتا ہے اس کے مجارٹی ایکسپورٹس انڈیا کے ہیں اس کا مجارٹی ایف ڈی آئی انویسٹر انڈیا ہے میں تو چاہوں گا کہ ہم بہت ایک قسم سے مچور طریقے سے بیٹھیں پاکستان نے آفر کی ہے مالدیم کو کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں پانیچل اٹھ دیں گے پاکستان میں ہٹھانے کو نہیں ہے پاکستان کاناں سے فنڈنگ کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں کسی نہ کسی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں دو مہینے اور چاہیے یہ غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ورل کو انڈیا نے ٹیک اوور کر لیا اور دو مہینے جو ہمیں اور چاہیے وہ اس پرکار سے چاہیے کہ دو مہینے جو ایڈیشنل ملیں گے اس میں مویزو کو لڑکا دیں گے وہ بکا کیونکہ وہ کرپٹ پارٹی سے آتا ہے اور چائنہ لوف کرپٹ پیپل ہمارا ایک ایگزمپل دیکھ لو پاکستانی ہوا میں نے اسے لڑکا دیں گے میرا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں مویزو نے نہیں استعمال کرنے دیا بولا انڈیا کے نہیں استعمال ہوں گے وہ بچہ مر گیا تو یہ جو کہہ رہے ہیں ریپلیس انہوں نے اب ہٹانے کی بات ختم کر دیا تو دوستو ہیں جو ہٹانے کی بات ہے یہ ختم ہو گئی اب بات آئی ہے ریپلیسمنٹ کی یعنی کہ یہ جائیں گے کوئی اور آئیں گے پھر یہ ہوای جہاز کے دورنیر کے جائیں گے دورنیر کے نہیں آئیں گے جو ہیلیکاپٹرز ہیں ایک نمبر ون ہیلیکاپٹر ہے وہ جائے گا اس کی جگہ کوئی آئے گا نمبر ٹو جو ہیلیکاپٹر ہے وہ جائے گا اس کی جگہ کوئی اور آئے گا یہ سسٹم چل رہا ہے یعنی کہ ابھی تک یہ ہے کہ بھارتی وہاں پہ رہیں گے لیکن وہ ریپلیس ہو جائیں گے ان کے تبادلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گئی اب دوسری بات آتے ہیں ہم دوستوں مہی دس کی اتنا ٹائم کیوں اس لیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میرا انیلیسس دوستوں کہ جتنا وہ سپیڈ پکڑ رہا ہے اس کو گرانے کا اس کو گرانے کی جو مہم چل رہی ہے اس کا امپیچمنٹ ہو جائے اس کی سرکار گر جائے نو کانفیڈنس آ جائے یہ سب کے لیے سمجھ لگے گا یہ امیڈیٹلی نہیں ہو سکتا تک کوئی بھی چیز امیڈیٹلی نہیں ہوتی سمجھ لگے گا اور تب تک ایسا ہو جائے گا ماحول اس طریقے سے گرم ہو جائے گا وہاں پہ کی مالڈیوز کے اندر ایک نیا راشپتی آ جائے گا ایک نئی سرکار ہو جائے گی دیکھیں یا تو یہ مان لے رائٹ یا تو یہ مان لے یہ نہیں مانتا تو کوئی اور مانے گا ماننا پھر پڑے گا آپ کو اب میں آپ کو اور چھوٹی سی بات پہ جاتا ہوں بجٹ میں ڈیویلپمنٹل ایسسٹنس جو ہے وہ بھارت نے پچاس پرسنٹ مالڈیوز کا اور بڑھا دیا یعنی کہ چار سو کروڑ تھا وہ ہو گیا چھ سو کروڑ اب چار سو کروڑ کے عوض میں بھارت نے ایکچولی پچھلے سال جو سپنڈ کرا تھا دوستوں پچھلے بجٹ میں وہ کچھ سات سو سات سو کروڑ سپنڈ کرا تھا بھارت نے انڈیا سپنڈ مچ مور دن دن دا بجٹڈ اماؤنٹ تو اس حساب سے تو تھوڑا کم ہی ہے جو ایکچول سپنڈ ہے لیکن بجٹ بڑھا دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر چھ سو کروڑ کا بجٹ ہے تو اس سے کہیں زیادہ سپنڈ کرے ہو سکتا ہزار کروڑ سپنڈ کرے دوستوں پھر نرمالا سیتر رمان جی کا ایک بیان آیا ہے کہ لکشو دیب کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان انٹرپٹڈ اٹینشن ملے گا سینٹر کا یعنی کہ بھارت نے ٹھان لیا ہے کہ لکشو دیب کو ایک ٹاپ اینڈ ٹورس ڈیسنیشن بنائیں گے اور میں کہہ رہا ہوں لکشو دیب کیوں انڈا مانا نکو بار کیوں نہیں اس کو بھی بنائیے اس کو بھی بنائیے لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ بھارت کے فوجی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے دس مئی تک وہ ریپلیس ہو جائیں گے ابھی جو ورڈ ہے نا ریپلیس یہ بڑا خطرناک لفظ ہے یار ریپلیس ریپلیس کا مطلب کیا ہے ریپلیس کا مطلب کہ وہ جائیں گے کوئی اور آئیں گے چکر کیا ہے میں آپ کو چکر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مئی دس کا کیا معاملہ ہے یہ بھی دوستو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں دوستو سٹوری کچھ اس پرکار سے ہے کہ اس نے مارچ پندرہ کی ڈیڈ لائن دی اب یہ مئی دس تک چلی گئی یعنی کہ مارچ اپریل میں لگ بھگ دو مہینے اور دو مہینے سے پانچ دن کم کر لیجے لگ بھگ دو مہینے بھارت کو اور مل گئے یہ ہو کیا رہا ہے مجھے کیا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں کسی نہ کسی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں دو مہینے اور چاہیے دو مہینے ہمیں اور چاہیے وہ اس پرکار سے چاہیے کہ دو مہینے جو ایڈیشنل ملیں گے اس میں مویزو کو لڑکا دیں گے وینہ اسے لڑکا دیں گے میرا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ مویزو کو ریپلیس کر دیں گے کیونکہ اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ اس سے پریشان ہو گئے ہیں انڈیا آؤٹ انڈیا آؤٹ آپ نے زورو شورو سے کرا نا آپ نے آپ نے ایک محول بنایا نا جب محول بنایا اچھا اس کو اتنی سیٹیں بھی نہیں محول بنانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کو میجورٹی ملی یہ بھی ٹوٹا پھٹا کوئیلیشن چلا رہا ہے مویزو دیوک اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مالدیبز کے انڈیا کے ساتھ کافی زیادہ جو ہیں ایک پائٹ چل رہی تھی بہت زیادہ ڈیلیشنز خراب چل رہے تھے اسی دوران ہم نے دیکھا کہ مالدیبز کے جو اپوزیشن پارٹی ہے ان کے پی ایم لیڈر جو بھی کہتے ہیں ان کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو مویزو ہے اس کو مافی مانگنی چاہیے اور انڈیا سے انڈین سے اور پی ایم موڈی سے اور بڑے ہاتھ جوڑ کے اور اچھے انداز سے مافی مانگنی چاہیے کیونکہ جو انڈیا اور اور مالدیبز کے سسٹم تھا ایک تو ٹریڈ کا اور انویسمنٹ کا تو وہ بہت زیادہ انڈیا کی جانب سے کیا گیا ہوا تھا اور ارموش ارموش انڈیا کے اوپر ہی مالدیب چاہ رہا تھا تو ان ساڑے سنیاریز کو دیکھتے ہونا میں نے یہ کہا کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس ساڑی چیزوں میں انڈیا جس طرح سے بڑا ایک ایمپورٹنٹ فیل ہو رہا ہے مالدیبز کے لیے دنیا کے لیے اس کے کیا سنیاریو دنیا کی نظر میں پانے کہ مالدیب جھک رہا ہے انڈیا کی طرف جھک نہیں پڑے گا اس نے ساڑ اٹھانے کے لیے اس کو کہا کس نے تھا پب سے پہلی چیز مالدیب انڈیا کا حصہ تھا انڈیا سے الگ ہوا ان کا سب کا جو اوریجنل وہ انڈیا ہے سپیسیفکلی بولیں تا ساؤتھ انڈیا جتنے بھی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس کے بعد میزو ایک ریڈیکل پارٹی سے آتا ہے ایکسٹریمس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے اور یہ پہلے ٹیلر تھا یہ ٹیلر سے آج پرائیم منیسٹر بن گیا ہے تو وہی بات ہے کہ گھدے کو کچھ دے دو تو وہ گھدہ ہی رہتا ہے یہ وہ والی بات ہے دوسرا چائنہ کے بلبوتے پہ اس کی پارٹی آگے بڑی ہے چائنہ نے ان کی پارٹی کو فنڈنگ کیا چائنہ ان کو گھننا چاہتا ہے کیونکہ مالدیف کی جو جیو پولٹیکل لوکیشن ہے وہ بڑی آپ سنلیں ایمپورٹنٹ ہے ریڈ سی سے جب شپیں گلف آف ایڈین میں آتی ہیں تو ایڈین سے جب وہ انڈین اوشن میں انٹر کرتی ہیں تو ان کو سب سے پہلا ملک جو ہوگا وہ مالدیف نظر آئے گا اس کے بعد امریکہ کا جو بیس ہے انڈین اوشن میں ایک واحد بیس ایک ہی بیس ہے امریکہ کا انڈین اوشن میں انڈین اوشن کی بات کر رہا ہوں کنٹری کی بات نہیں سمندر کی بات کر رہا ہوں تو وہ ہے ڈیگو گارسیا تو وہ مالدیف ڈیگو گارسیا کے بہت قریب ہے تو انڈیا وہاں پہ بھی نظرہ رکھ سکتا ہے similarly چائنہ کے بھی یہی مفاد آتے کہ امریکہ کے اوپر بھی نظر رکھیں گے وہاں سے سارا ٹریڈ آئے گا اس کے اوپر بھی نظرے ہوں گی انڈیا کی کوسٹ لائن سے قریب ہے تو انڈیا کے اوپر بھی نظر رکھیں گے لیکن مالدیف یہ ایک چیز بھول گیا تھا کہ اس کا ملک انڈیا سے چلتا ہے اس کے مجورٹی ایکسپورٹس انڈیا کے ہیں اس کا مجورٹی ایف ڈی آئی انویسٹر انڈیا ہے اس کا ہیلتھ کیر سارا انڈیا سے آتا ہے اس کا کھانا پینا راشن انڈیا سے آتا ہے انڈیا نے اس کو بہت قسم کے الگ الگ طریقے کے بینیفٹس دیئے ہوئے تھے جو اب آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہے ہیں جیسے کہ مالدیف کی جو میجر انڈسٹریز ہے ٹورزم اینڈ فشنگ مالدیف کی میجورٹی جو فشنگ انڈسٹری ہے وہ انڈیا کو ایکسپورٹ کرتی تھی اور انڈیا نے مالدیف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سینڈ کیا تھا کہ مالدیف سے کوئی بھی چیز فشنگ آئے گی سی فوڈ آئے گا اس پہ ہم ڈیٹیز نہیں لگائیں گے تو بس وہ دماغ خراب ہوتا ہے ان کا مالدیف کی آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ انڈیا کے انڈیا میں یا او ٹی اے میں جا کے وہ لیتے ہیں جب مالدیف کے سپیشل فورسز ہیں وہ انڈیا کے سپیشل فورسز کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں اپنی ارلی ٹریننگ مالدیف کے آدھے سے زیادہ جو ایکپمنٹ ہے ڈیفینس کا ایئر فورس کا نیوی کا ایئر فورس کا تو کمپلیٹلی انڈیا کا ہے کیونکہ اپنی کو یہ خاص ایئر فورس ہے نہیں نیوی آدھی سے زیادہ انڈیا نے دی بھی ہے آرمی کا آدھے سے زیادہ ایکپمنٹ انڈیا نے دیا ہوا ہے اس میں سے میجورٹی ایکپمنٹ 70-80% بیچا رہی ہیں دان کیا ہے